ایدو زاؤ یا ایدو الفطر پیستی عبام ہے میرا بھئی میں تو آپ کو کہوں گا کہ اپنے سوال کی بھی آپ اصلاح کریں یہ تو حکمرانوں کی ناکام پالسی ہیں جس کی وجہ سے ایسے حالات اور معاملات بن گیا الحمدللہ ہم بقیدہ اپنے کارکنان کے ذمہ لگا کر لسٹے بناتے ہیں سفید پوش لوگوں کی اور ان کے گھروں میں باعزت اچھے اور احسن طریقے سے گوشت پہنچانے کا احتمام کرتے ہیں کہ ترجیحن سب سے پہلے بیوہ یتیم بچے اور ایسے جیسے آپ نے قرائدار وغیرہ کیے ہیں اس کے بعد پھر آ جاتی توفہ توائف تو الحمدلہ اس کے اوپر ہم پہلی ترجیح پر انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں تو انشاءاللہ اچھے اور احسن طریقے سے گوشت پہنچے گا یقینی طور پر آپ چند دن پہلے آیا جو ہمارا بجٹ ہے وہ ہی دیکھ لیں کہ عوام کے لیے کیا ریلیف ہے ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے الحمدلہ ہم نے گرینڈ دسترخان کا بھی احتمام کیا ہے الحمدلہ ہم گرینڈ دسترخان لگا رہے ہیں لہور میں مختلی جگہ پر جس میں صرف ریست منارے پاکستان ہے اور ایسے ہی جوہٹون ہے اور میرا بھائی مختلف علاقوں کی سطح پر بھی ہم نے اپنے یوسی ذمہ دران کو کہا ہے اپنے علاقوں کی سطح پر بھی وہ یہ گرینڈ دسترخان کا احتمام ہے پاکستان مرکدی مسلم لگ گنتم کے معاملے کے علاوہ بھی جیسے یہ مہنگائی ہے بجلی کا مہنگا ہونا گیس کا نہ آنا علاقوں کے مسائل الحمدلہ پاکستان مرکدی مسلم لگ ہر اس آواز کو اٹھائے گی یہ خطہ جو پاکستان کے نام سے وجود میں ہے کلمے کی بنیاد پر رکھا ہے اس کا نام پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ اپنے اردگرد ضرور نظر رکھیں آیا میں اگر کھانا کھا رہا ہوں تو میرا ساتھ والا ہمسائے ابو کھا تو نہیں آیا میں اپنے 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 اپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ غریب انسان جو ہے وہ پستہ ہے ان کے پاس وہ خوشیاں وسائل نہیں ہیں کہ جس پر وہ اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو تسکین دے سکیں آج ہم نے اپنے پاس دعوت دی ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں پی پی ایک سو بامل لاہور سے رانہ محمد آصف صاحب ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کے اندر بے شمار مذہبی اور سیاسی جماعتیں موجود ہیں لیکن ہمیں پاکستان کے اندر ایسا ٹرینڈ نظر نہیں آتا کہ جو عوام کی خدمت کے لیے ہو پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے پہلے بھی کافی کام کیے ہیں لوگوں کی فلاہوں بیبود کے اور اس دفعہ اید الادہہ دوہزار چوبیس میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کیا کرنے جا رہی ہے ہم سٹوڈیو میں رانہ آصف صاحب کو خوششامدید کہتے ہیں کہ آپ وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائیں آپ ہمیں رانہ صاحب یہ بتائیں کام کرتی رہی ہے یہ اید الادہہ دوہزار چوبیس ہے اس سوالے سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کیا کرنے جا رہی ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن پیارے بھائی آپ کا سوال تھا اید الادہہ یا اید الفطر پیشتی عوام ہے میرا بھائی میں تو آپ کو کہوں گا کہ اپنے سوال کی بھی آپ اصلاح کریں یقینی طور پر الحمدللہ ہم جس النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پر کر مسلمان ہوتے ہیں وہ تو الحمدللہ ایک چھوٹا سا آٹھ دنوں بعد بھی اگر آتا ہمارا ایک دن جمعہ اسے بھی اید کے ساتھ ہی اٹیچ کیا جاتا ہے یہ تو حکمرانوں کی ناکام پالسی ہیں جس کی وجہ سے ایسے حالات اور معاملات بن گیا اور رہی بعد کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان مرکزی مسلم لیگ الحمدللہ پچھلے سالوں میں بھی اور انشاءاللہ اس سال بھی الحمدللہ ہم بقیدہ اپنے کارکنان کے ذمہ لگا کر لسٹے بناتے ہیں سفید پوش لوگوں کی اور ان کے گھروں میں باعزت اچھے اور احسن طریقے سے گوشت پہ پہنچانے کا احتمام کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ ہم کر رہے ہیں یہ جو علاقے ہیں خاص طور پر پس ماندہ علاقے جو ہیں یہاں پہ تو بہت زیادہ داد ہوگی لوگوں کی جو قربانیاں نہیں کرتے اور خاص طور پہ وہ طبقہ جو قرائے دار کہیں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو تو محلے والے بھی گوشت نہیں بھیتے کیا پاکستان مرکزی مسئولیق کا جب منشور ہے کہ عوام کی خدمت اور ان کی دہلیس تک آپ کا دعویٰ ہے تو کیا ان لوگوں تک بھی گوشت انشاءاللہ پہنچے گا جی پیارے بھائی اس کو ہم یوسی لیول پر لے کر گئے ہیں اور ہمارے ہر یوسی کا جو ذمہ دار ہے وہ اپنے وارڈ کی سطح پر کام کر رہا ہے ہم منیٹر کر رہے ہیں یوسی کو اور وہ منیٹر کر رہے ہیں اپنے وارڈ کو ہر وارڈ کی سطح پر الحمدللہ اس چیز کو منیٹر کر کر بقیدہ سروے ہوئے ہیں کن کن گروہ میں قربانیوں ہو رہی ہیں اور کہاں قربانیوں نہیں ہو رہی ہیں اس میں ہم نے دو کیٹیگری رکھی ہیں کہ ترجیحن سب سے پہلے بیوہ یتیم بچے اور ایسی جیسے آپ نے قرائدار وغیرہ کیے ہیں اس کے بعد پھر آ جاتی توفہ توائف تو الحمدلہ اس کے اوپر ہم پہلی ترجیح پر انشاءاللہ کام کر رہے ہیں وہ لوگوں تو انشاءاللہ اچھے اور احسن طریقے سے گوشت پہنچے گا آپ کی ران صاحب ہم نے ایڈورٹائزمنٹ بھی دیکھی ہے کہ کوئی بڑی دعوت کا احتمام ہو رہا ہے لاہور کے اندر عید الادہا پہ اس کا کیا سنیریو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے کہاں پہ ہو رہا ہے جی پیارے پیاری جیسے آپ نے بات کی یقینی طور پر آپ چند دن پہلے آیا جو ہمارا بجٹ ہے وہ ہی دیکھ لیں کہ عوام کے لیے کیا ریلیف ہے عوام کے لیے اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے اور یہ کچھ اندازہ میں پہلے بھی تھا کہ بھی اس مرتبہ جو صورتیال معاملات ہے جس بھائی نے پچھلے سال اگر اپنی پوگر سے بکرا خریدا تھا اس مرتبہ تو وہ حصہ ڈالنے سے بھی آجز ہے ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے گرینڈ دسترکان کا بھی احتمام کیا ہے الحمدللہ ہم گرینڈ دسترکان لگا رہے ہیں لہور میں مختلی جگہ پر جس میں صرف فریست منارے پاکستان ہے اور ایسے ہی جوہٹون ہے اور میرا بھائی مختلف علاقوں کی سطح پر بھی ہم نے اپنی یوسی ذمہ دران کو کہا ہے اپنے علاقوں کی سطح پر بھی وہ یہ گرینڈ دسترکان کا احتمام کریں کھانا سب کے لیے یہ اس کا انوان ہوگا اور انشاءاللہ یہ بقیدہ احتمام کیا جائے گا یہ پچھلے دنوں یہ کسانوں کا موصلہ بنا اس میں پاکستان مرکزی مسئولی کا کیا موقف رہا کہ کیا کسانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کیا ان کے داد رسے کے لیے کوئی جماعت اٹھی نہیں ہے ہم نے دیکھا بھی نہیں پاکستان مرکزی مسئولی کا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پریس کلاب پر بہت بڑا پروریم کیا تھا جس میں کسان رہنما بھی آئے تھے تو آپ کی جماعت کی کیا پالیسی ہے جی پیارے بھائی اگر ہم گندم والا معاملہ بھی دیکھے تو یقینی طور پر ایسے ہی ہے الحمدللہ پاکستان مرکزی مسئولی گندم کے معاملے کے علاوہ بھی جیسے یہ مہنگائی ہے بجلی کا مہنگا ہونا گیس کا نانا علاقوں کے مسائل الحمدللہ پاکستان مرکزی مسئولی ہر اس آواز کو اٹھائے گی جن کو یہ آپس میں بندر بانٹ کر کر خموشی اختیار کی ہوئے ہیں پاکستان مرکزی مسئولی ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائے گی اور یہ سرہ سر زیادتی ہوئی ہے محاسبہ ہونا چاہیے ان کا جنہوں نے یہ ٹینڈر پاس کی اور بقیدہ باہر سے گندم امپورٹ کی رانسہ یہ جو اب پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ غیر مسئولیم کافی ممالک کے اندر فلسطین کے حق میں ایڈیلیا نکال رہے ہیں اور غیر مسئولیم کے ہم نے سوشل میڈیا پر ایتے تنے کراؤڈ دیکھے کہ ان کی سرکیں بڑی ہوئی تھی لیکن پاکستان کے اندر اگر کسی جگہ پہ کوئی پروگرام کرنے کی کوشش بھی کرے پاکستان مرکزی مسئولیگ نے مہار اور پر کافی پروگرام کی ہیں فلسطین کے حوالے سے اور پاکستان مرکزی مسئولیگ کا موقف کیا ہے اس حوالے سے کہ فلسطین کی ہمیں کس لیول تک مدد کرنی چاہیے دیکھیں پیارے بھائی وہ ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے نا وہ پوری انسانیت کے لیے ایک رحم دل صفت ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ کی ایک قول ہے کہ میری ریایہ میں اگر کوئی کتہ بھوکھا بھی مر جائے تو موں سے سوال کیا جائے گا تو میرا بھائی الحمدللہ ہم تو اس نبی کے کلمہ پر کے مسلمان ہوتے ہیں جن کے قین پر جنت کا دروازہ کھلنا ہے الحمدللہ ہم مسلمان ایک جسم کی مانت ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ بھی کسی کو وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے یا کسی کو نہیں ہو رہی الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلمان ان حالات میں بھی الحمدللہ ان کے لیے جو کوشش کافشے کر رہی ہے الحمدللہ وہ کر رہی ہے اور مزید اس میں اللہ تعالی برکت عطا کرے اور ہم اپنی دوسری جماعتوں کو بھی یہی پیغام دیں گے جو آپ نے بین القومی ملکوں کا حوالہ دے کر بات کی ہے یہاں بھی اجتماعیت اگر ہو جائنا تو انشاءاللہ یہ معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے میرے بھئی یہ الحمدللہ بے شک بڑھا ہے جب ہم مل جائیں گے بہت اچھے اور احسن طریقے سے اس کو بھی سرکر لیں گے مسئلہ صرف یہ ہے کہ بھی جو اس وقت خاکم ہے وہ ادھر نظر درانہ نہیں چاہ رہے اور آپس کی بندربار میں ہی لگے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے حدائے دے تاکہ یہ پاکستان کے حالات معاملات بھی بہتر کریں اور جو امت کے مسائل ہیں ان کو بھی یہ آگے بڑھ کر پہلی سرفرست میں یہ انہیں بھی دیکھیں انشاءاللہ یہ جو علاقائی لیول پہ لوگوں میں تھوڑا سا شعور بھی بیدار کرنا چاہیے کہ وہ کربانی کرتے ہیں امپرے عزیزو کارب کو ڈیفینس میں کسی کو کوئی چیز بھیج دی اچھے چیزیں ان کو بھیج دی اور باقی چیزیں جو ہیں لوگوں میں بھی تقسیم نہیں کرتے اگر کوئی بڑی گائیں زبا کرتا ہے گائیں پوری تقسیم کر دیتے ہیں بکرا اٹھا کر اپنی فریج میں لکھ رہتے ہیں کیا ایسے معاملات ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں بھی ملتے ہیں تو آپ ان کو کیا محصہ دینا چاہیے گے کہ گریبوں کے والے سے ایک کربانی کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور گریبوں کے کیا فلاح بہبود ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں یقینی طور پر میرا بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت تفیق دی ہے میں دو جانور زبا کر رہا ہوں اگر اس میں سے اگر بڑا جانور میں ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں فیس بھی لیلہ تقسیم کر دیتا ہوں اور ایک جانور چھوٹا میں اپنے گھر کے لیے رکھ لیتا ہوں تو اس میں کباحت کوئی نہیں ہے میرے کے حال ہاں جو حالات معاملہ چاہ رہے ہیں یہ سوچ ضرور آنی چاہیے مجھے کہ یار میں تو الحمدللہ اللہ کی تفیق کے ساتھ پورا سال گوشت کھاتا ہوں بلکہ میں اگر دیکھوں ہفتے میں دو تین مرتبہ تو کھا ہی لیتا ہوں یہ ایک ایسا دن ہے جہاں کوشش کاوش کر کے ہمیں ہر اس گھر تک گوشت پنچانا چاہیے تو اگر انشاءاللہ ان دو چار دنوں میں میں گوشت نہیں بھی کھاؤں گا تو کوئی مسئلہ نہیں پہلی ترجیح پر الحمدللہ ہمیں عوام الناس کے لیے ہی یہ درد محسوس کرنا چاہیے اگر میرے اللہ نے تفیق دی ہے کہ میری پوکٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ میں دو تین جانور خرید لوں تو یہ دینے والی بھی تو ذات اللہ کی ہیں تو وہ میرا اللہ حالات معاملہ تو بدل دیتا ہے اگر ان چیزوں کو میں مدنظر رکھوں کہ جس کے ساتھ میں تعاون کر رہا ہوں اس کی جگہ پر میں بھی تو ہو سکتا تھا تو میرا بھائی انشاءاللہ یہ تبدیلی آئے گی اور الحمدللہ میں یوسی بھی کوئی نہیں ہے میں ایسے ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جو اپنے پورے پورے جانور الحمدللہ اللہ کی راہ میں وقف کی ہیں انہوں نے اپنے گھر ایک نوالہ ایک بوٹی تک نہیں رکھی پچھلے سالوں میں ایسی کئی مسائلیں موجود ہیں اور اس مرتبہ بھی جہاں ایک بھائی نے اپنے لئے چار جانور خریدے ہیں تو دو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور کسی نے ایک خرید ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا اور جو دو اپنے لئے رکھے ہیں چار میں سے تو وہ بھی ان کی تقسیم یہی ہے کہ یار میرے خاندان کے یہ میرے بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے الحمدللہ تو الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں اور یہ نظام چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا ناظرین یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں پی پی ایک سو باون کے جنہوں نے اپنی باتیں پیش کی عیدالعضہ کے والے سے عیدالعضہ کے اثر مقاصد یہ ہے کہ قربانی کا دن ہے قربانی کا جو گوشت ہے قربانی کا خون ہے اس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے انسان کے اس تقویے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم جناب رانا محمد آسر صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ عیدالعضہ کے والے سے عیدالعضہ دوہزار چوبیس کے والے سے اپنی عوام کو اپنے حلقے کی عوام کو اگر کوئی پیغام دینا چاہے تو ضرورت نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے یہ خطہ جو پاکستان کے نام سے وجود میں ہے قلمے کی بنیاد پر رکھا ہے اس کا نام پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور موجودہ دن کے تصورتوں سے میں صرف یہی نصیت کروں گا کہ اپنے اردگرد ضرور نظر رکھیں آیا میں اگر کھانا کھا رہا ہوں تو میرا ساتھ والا ہمسایا بو کھا تو نہیں آیا میری کوئی بہنیا بھائی بو کھے تو نہیں ہے میرا بھائی عید کا بھی پیغام یہی ہے کہ بھی کھانا سب کے لیے ہے پاکستان مرتضی مسلم لیف اسی کاس کو لے کر چلے تو انشاءاللہ ہم جو یہ بینل قومی ساشے ہیں ان کو بھی نقام کریں گے اور یہ جو ہمارے ملک میں ایک محور بناوا ہے مہنگائی کا پریشنی کا انشاءاللہ اس میں بھی ہم اپنے اللہ تعالی سے خیر کے طلبگار ہوں خود بھی نمازیں پریں اور بقیدہ جہاں ہماری اقلے کام نہیں کر رہی وہاں ہم اپنے اللہ کے ہاں دعاوں کا احتمام کریں اور سجدہ کریں انشاءاللہ میرا اللہ تعالی یہ حالات بدل دے گا میوسی نہیں پاکستان زندہ بار جزاک اللہ یہ تھے رانا محمد آصف صاحب جو ہمارے ساتھ مجود تھے ہمارے چینل مہاشرہ بدلے گا ایک سوال ایک جواب میں پورے پاکستان کے اندر سیاسی اور مذہبی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں یہ وہاں جماعت پاکستان کے اندر ہے آپ سوشل میڈیا پر بری ریسرچ کر سکتے ہیں کہ کون سی جماعت کس سوالے سے کیا کام کر رہی ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا منشور صرف عوام کی خدمت ہے اگر ان کا نظام پاکستان کے اندر آجے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی اگر قمت آتی ہے پاکستان کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں اور جو عوام پس چکی ہے اس حکومت کے چکروں کے اندر ہر شخص اپنی باری کے چکر میں لگا ہوا ہے تو یہاں پر بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی جو باتیں ہیں ان کی نصیتوں پر عمل بھی کریں اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا بھی ساتھ دیں اور لوگوں کی خضوط میں ان کے قدم با قدم چلنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے ڈوکٹر اسحارہ مرانا کو اجازہ دیں اس سے پہلے ہم رانا محمد آسا صاحب کے مشکور ہیں کہ وہ مارے پاس تشریف لائے اپنا وقت نکال کر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں ڈوکٹر اسحارہ مرانا کو اجازہ دیں معاشرہ بدلے گا ایک سوال ایک جواب ڈوکٹر اسحارہ دیں